جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہیں کہ آج یہ تقریب یہ ہمیں جمہوریہ کی مناسبت سے رکھی گئی ہے جمہوریت کا مطلب ہے ڈیموکریسی ڈیموکراتیہ جس میں عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہوا کرتی ہے اور عوام کے ہاتھ میں ہیں حکمرانوں کو منتخب کرنا انہیں کرسی پر بٹھانا اور انہیں کرسی سے اتارنا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمارا یہ دیش ایک جمہوری ملک ہے یہاں تانہ شاہی اور ڈکٹیٹرشپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یہ پرچم جو لہرا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آزادی ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملی اس صبح آزادی کو دیکھنے کے لیے لاکھوں علماء کرام ہندوستان کے مجاہدین اور یہاں کے باشندے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے اس دنیا سے چل بسے لیکن وہ اس صبح کو نہیں دیکھ پائے تھے لیکن آج جب یہ دیش آزاد ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان کے خوابوں کو کس طرح تعبیر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں یوم جمہوریہ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں ہمارا دیش پندرہ اگست انیس سو سیتالیس میں آزاد ہو گیا تھا لیکن ہمارے پاس اپنا کوئی کنسٹیوشن نہیں تھا ہمارا اپنا کوئی سمویدھان نہیں تھا برطانیہ کے زیر اثر انیس سو پینتیس میں جو قانون لاغو ہوا تھا جو دستور اور آئین چل رہا تھا اس لیے کے مطابق یہاں کی عدالتیں فیصلے کرتی تھیں یہاں کی اسمبلیاں وجود میں آئیں اس لیے یہ دیکھتے ہوئے کہ جب یہ دیش آزاد ہوگا تو اس دیش کو آزاد سمویدھان چاہیے ایک ایسا سمویدھان جس میں دیش میں رہنے والے سماج کے ہر برک کو پوری طرح ادھکار دیا جائے اس کے رائٹ اور اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے اس لیے آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ابھی دیش آزاد نہیں ہوا تھا پندرہ اگس کو آل انڈیا ریڈیو سے ملک کی آزادی کا اعلان نہیں ہوا تھا اس سے پہلے سمویدھان بنانے کے لیے اسمبلیاں وجود میں آ چکی تھیں اور اس پہ کام شروع ہو چکا تھا چنانچہ یہ کام چلا ملک کے جو ماہرین قانون ہیں وہ بیٹھے انہوں نے دنیا بھر کے قوانین کا مطالعہ کیا رومن لوگ کو بھی دیکھا برطانیہ میں جو آئین ہے اس کو بھی دیکھا چائنہ میں جو کچھ چل رہا ہے اس کو بھی پرکھا اور پڑھا اور اس کے بعد بڑی کوشش کے بعد تقریباً تین سال کا وقت لگا ہے یہ جو آئین کی یہ کتاب ہے اس کو مرتب کرنے کے لیے جس کا پہلا ایڈیشن سب سے پہلے آفی کے قریبی شہر دہرادون سے شائع ہوا تھا جب یہ آئین منظور ہوا تھا اس کا یہ بھارت کا آئین اس میں تین سال لگے ہیں گیارہ مرتبہ اسمبلیاں بیٹھی ہیں اس کے قوانین پر غور و خوص کرنے کے لیے اور یہ وہ آئین ہے جو پورے دنیا کا سب سے بڑا دستور سمجھا جاتا ہے اس میں چار سو ارتالیس دفعات ہیں اتنی دفعات اس وقت پوری دنیا کے کسی قانون کی کتاب میں نہیں ہے کیونکہ ظاہرہ کی یہ بڑا دیش ہے یہاں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے لوگ رہتے ہیں الگ الگ بچار دھارہ رکھنے والے سماج کے لوگ ہیں الگ الگ مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسا آئین بنایا جائے ایسا سمویدھان بنایا جائے جس میں سب کے بھاؤناوں کو جگہ دی جائے اور سب کے جذبات کا خیال لکھا جائے اس لیے یہ جو آئین کے میمار تھے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کرتا ہے معنی ابو کلام آزاد اور اس وقت پوری ایک ٹیم تھی جس میں دو سو سے زیادہ افراد تھے جو اسمبلی وجود میں آئی تھی ان سب نے مل کر ایک بہت ہی ایسا آئین بنایا سمویدھان بنایا جو قابل عمل تھا قابل قبول تھا اور یہ چھبیس نومبر انیس سو انینچاس میں اس آئین کو منظوری دی گئی اور اسمبلی نے پاس کر دیا اور سب نے دستخط کر دیئے سوائے ایک نمبر کے سب نے اس آئین پر دستخط کر دیا کہ ہم اس پر متفق ہیں اور آئندہ ہمارے ملک کا جو قانون ہوگا اور یہاں کی جو بیوستہ ہوگی وہ اسی کے مطابق چلے گی پھر اس کے بعد چھبیس جنوری انیس سو پچاس میں پہلی مرتبہ بھارت کا یہ آئین نافذ کیا گیا انیس سو پچاس میں چھبیس جنوری کو جو قانون نافذ ہوا تھا ظاہر ہے کہ اس دن ہم صحیح معنوں میں آزاد ہوئے کہ اب ہم برطانیہ کے قانونی غلام بھی نہیں رہے اب ہمارے پاس اپنے آرٹیکلز ہیں ہماری اپنی دفعات ہیں ہمیں اپنی عدالتوں میں اپنے قانون کے مطابق انصاف ملے گا اس لیے انیس سو پچاس میں جس دن اس آئین کو منظوری ملنے کے بعد اس کا نفاظ عمل میں آیا ہے وہ چھبیس جنوری کا دن تھا آج اسی دن کی یاد کے طور پر اس دن کو منایا جاتا ہے تو اس دن ہمارا اپنا قانون نافذ ہوا تھا اس لیے ہم سب سے پہلے شردانجلی وقت کرتے ہیں دیش کے ان تمام مہان لوگوں کو جنہوں نے اتنا اچھا آئین تیار کیا اور جنہوں نے اس دیش کے لیے بلیدان دیا انگریزوں کے خلاف لڑے ہمارے علماء اکرام آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ دو دن چار دن ایک مہینے دو مہینے میں یہ کامیابی نہیں ملی ہے اس کے پیچھے ڈیر سو سالہ بلکہ اس سے بھی زیادہ طویل ساری سی جت و جہد ہے اور چونکہ شروع میں اس کے اعتراف میں کوئی حرج نہیں ہے جس وقت اس دیش پر انگریزوں کا راج قائم ہوا ہے اور یہ بنگلہ بنگال کی اس دیش پر اس وقت مسلمانوں کا راج تھا جو اس دیش کے سرخ و سفید کے مالک تھے یہاں ان کی بادشاہت تھی ان سے یہ ملک چھینہ گیا اس لیے پہلے طور پر جو فشٹ اٹیک تھا جو پہلا حملہ تھا وہ فطری طور سے مسلمانوں کی طرف تھا اس لیے ہم دیکھتے ہیں ایک طرف سراجو دولہ ہے اور ایک طرف سلطان ٹیپو شہید ہیں یہ جد و جہد کرتے ہیں اور آخری دم تک جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے یہ انگریز سامراج کے سامنے ان ظالموں کے سامنے ان دیکھتروں کے سامنے کبھی چھکنے جو نہ چھکنے کی قسم کھاتے ہیں اور اسی طرح آگے بڑھتے رہتے ہیں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ ایک انتہائی منظم تحریک چلاتے ہیں وہ اس دیش میں انقلاب لانے کے لیے اپنا آئین نافذ کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو صحیح معنوں میں آزادی دلانے کے لیے وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہیں وہ پڑوس کے ملکوں میں جا کر اپنی آزاد حکومت قائم کرتے ہیں جس کا وزیر آزم ایک ہندو بنتا ہے اس کا صدر ایک مسلمان بنتا ہے اس لیے کہ ہمارے اکابر اور بزرگان دین یہ سمجھتے تھے شروع سے ہی کہ یہ دیش سب کا ہے ہندووں کا ہے مسلمانوں کا ہے سکھوں کا ہے سماج کے ہر طبقے کا ہے اس لیے اگر ہمیں اس دیش کی آزادی کے لیے لڑائی لڑنی ہے تو ہمیں تنہا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سب کے سہیوک سے اپنے دیش کو آزاد کرنا ہے اور الحمدللہ ان کا خواب پورا ہوا اور ہمارا یہ آئین بن گیا لیکن ظاہر ہے کہ جیسے ہمارے بزرگوں نے دیش کے ان مہان لوگوں نے یہ آئین بنایا تھا انہوں نے یہ امید کی تھی کہ یہ اس آئین کے مطابق ہی ہر ورک کے لوگوں کو انصاف ملے گا چنانچہ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر صاحب نے اپنی کتاب The Partition of India پاکستان میں لکھا تھا کہ اگر یہ دیش ہندو راج کی راستے پر چل پڑا تو اس دیش کے لیے بڑی آفت ہوگی اور لوگوں کو اس کے لیے اس کو جھیلنا یہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا آج بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہم بڑے گرب سے اپنے ملک کی ساتھ دہائیاں گزارنے کے بعد ملک کی آزادی کے لیے قربانی دینے والے ان مہان مجاہدین کو یاد کر رہے ہیں اور دیش کی محبت میں ہم ترنگا لہرا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا بھی خیال لکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا جس طرح یہ کتابوں میں یہ قوانین ہیں کیا یہ صحیح معنوں میں ہماری عدالتوں میں ہمارے پارلیمنٹ میں ہمارے چوپالوں میں واقعیتاً عیسائین پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یاد رکھئے اس دیش سے محبت رکھنے والے ایک ایک انسان کا ایک ایک ناغریب کا وہ فرض ہے کہ اگر یہ دیش غلط دشاں میں جاتا ہے اگر غلط راہ پر جاتا ہے سمبیدھان کے خلاف اگر کوئی بات آتی ہے تو اس کے خلاف کھڑا ہونا یا اس کا فرض ہے اگر وہ صحیح معنوں میں ہندوستانی ہے اگر ہمیں اس دیش کی یکتہ کو اور ایک کھنٹہ کو اور ایک جھکتہ کو بنائے رکھنا ہے تو وہ صرف اور صرف اسی آئین کے دوارہ سمبھو ہے ورنہ کوئی دوسرا آئین دوسرا قانون اگر لایا جائے گا تو اس دیش کے پکڑے پکڑے ہو جائیں گے سماج میں نفرت بڑھے گی اس لیے اس لیے آئین کے تحفظ کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کی ہے آئین کے خلاف اگر کوئی ریگولیشن پاس ہوتا ہے اگر حکومتیں شرارتیں کرتی ہیں بدماشیہ کرتی ہیں تو انہیں آئینہ دکھانا دیش کے ہر ناغرک تکانا یاد رکھئے یہ آئین اس کی جتنی دفعات ہیں اس میں سب کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت ہے اپنی پسند کے ادارے قائم کرنے کی اجازت ہے یہ قصور ہیں حسائین کے لیکن اب اگر کوئی ایسا قانون لائے جس میں ایک مذہب کے ماننے والوں کو الگ کر دیا جائے کہ ان کے لئے یہ ہو اور دوسروں کے لئے یہ قانون ظاہر ہے کہ بھارت کے دی بھارت دیش پہ محبت کرنے والے ایسے کسی قانون کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور یاد رکھئے حکومتیں قانون سے چلتی ہیں آئین سے چلتی ہیں حکمرانوں کو اور اندی بہری سرکاروں کو اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے ظلم کی لاکھی دیر تک نہیں چلتی ہے آپ ظلم کے ذریعے اپنے ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے اس لئے کہ اس وقت چھپیس جنوری کا یہ خوشی کا دین ہے لیکن ہم یقیناً خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس لئے کہ ہمارا دیش آزاد ہے اور اس دیش کے لئے ہمارے پرکوں نے اپنا خون بہایا ہے اور بڑا بلیدان دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ درد ہے کہ اس وقت کچھ طاقتیں ایسی ہیں جنہیں یہ آئین پسند نہیں ہے وہ اپنی پسند ان کے مطابق نیا آئین بھارت پہ تھوپنا چاہتی ہیں ان کی ایسی کوشش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا انہوں نے دیش کے ناغلی یہاں کیا امن پسند لوگ جب تک خاموش تھے تو انہوں نے یہ سنجھا کہ ہم جو چاہیں گے ہم بل پاس کر لیں گے اور ہم جو آرٹیکل چاہیں گے ختم کر دیں گے ہم مسلم مہیلاؤں کے خلاف ہم طلاق والا بل لے آئے ہمارے خلاف آواز نہیں اٹھی اس لیے وہ سی اے لے آئے یقین مانئے اس وقت الحمدللہ پورے ملک میں جو پروٹیش چل رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی کوششیں ناکام ہوں گی اور ہمارا یہ ترنگا اسی شام کے ساتھ نہراتا رہے گا ہماری آئین کی یہ کتاب اسی عظمت کے ساتھ زندہ رہے گی انشاءاللہ یاد رکھئے ہم دیش کو بانٹنے والی کسی طاقت کا سپورٹ بلکل نہیں کرتے ہم ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں ان ماں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے کئی کئی باغ بسا دیا ہے اپنے چھوٹوں چھٹے بچوں کو لے کر اور اپنے راہ دے کر کے دینے کریں رنگا کی شان کو باقی رکھنے کے لیے اس آئین کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے جو قربانیاں دے رہی ہیں جو پروٹیشٹ کر رہی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان ساتھ پسندوں کے ساتھ ہیں پورا دیش ان کے ساتھ ہے اس لیے آگ یہ چھتھویس جنوری یو میں آئین ہیں یو میں جمہوریہ ہے ہم سب کو یہ آہت کرنا چاہیے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے آپ کو یہ صرف تین رنگ نظر آ رہا ہے نہیں یہ سفید ہمارے بزرگوں کا اخلاص ہے اخلاص اس کو آپ دیکھ لیجئے ان کا جو جوش اور چذبہ تھا اور امی تھا اس کو آپ ہرے رنگ سے دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے قربانی دی ہے انہوں نے خون بہایا ہے یہ سرخ رنگ ان کے خون کی شہادت دے رہا ہے یہ سب چاہیے جوش بھی چاہیے اخلاص بھی چاہیے اور قربانی دینے کا حفلہ بھی چاہیے تب ہی اس دیش کی عظمت اور اس کی سنسکریتی اور اس کی اکھنڈتا اور اس کا اتحاد باقی رہ سکتا ہے آج ہم آئین کے تحفظ کے لیے جمع ہیں لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنی دھند ہے آپ باہر دیکھ لیجئے جیس سب ہی نہیں معلوم ہو رہا کہ یہاں ایک پروگرام ہو رہا ہے یہ دھند چھائی ہوئی ہے اور ہر مرتبہ کل اتنی اس وقت دھند نہیں تھی لیکن آج جب ہم آئین کے تحفظ کے لیے اور یوم جمہوریہ منانے کے لیے کہتے ہوئے ہیں یہ دھند زیادہ آگئی ہے یہ دھند ہمیں دبے لفظوں میں کوئی پیغام دینا چاہ رہی ہے کہ یاد رکھو اگر تمہارے ملک اور بھی یہاں کی دیموکریسی پر بھی دھند چھا گئی ہے اور یہ دھند ایسے خود نہیں ختم ہوگی اس کو ختم کرنے کے لیے تمہیں قربانیاں دینی پڑیں گی تمہیں حوصلہ لینا پڑے گا اور تمہیں جمہوری طریقے پر رہتے ہوئے اپنے پورے حق کا استعمال کرنا پڑے گا الحمدللہ دار العلوم نے ہمیشہ ملک کی سلامتی کے لیے امن اتحاد اور یک یہستی کا پیغام دیا ہے جس کے ذریعے ملک کے باشندے خوش رہیں اور سماج کے ہر تپتے کو انصاف مل سکے آج بھی دار العلوم کی یہی آواز ہے اور اس کی یہی پکار ہے اس کے پرانے بزرگوں نے بھی یہی قربانی دی ہے ہمارے حضرت مہتمین صاحب اور اسازہ کا بھی یہی تیغام ہے کہ پورے ملک میں امن اتحاد اور ایک یہ جہتی کا محل بنائے رکھا جائے ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے سماج کے کسی بھی ورک کو کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہو اگر یہ ہے تو یقین مانیے یہ دیش آزاد ہے اور ہم صحیح معنوں میں آزاد ہیں اور اس ملک کو اور اس دیش کو ہم ایکنومک کے اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے بھی آگے بھی لے جا سکیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دیش کی حفاظت فرمائیں اس کو ذکا ساتا کریں اس کی شان اور عظمت اور اتحاد اور ایک جہتی کو باقی رکھیں اور ہمارا یہ ترنگا اسی طرح لہ لہاتا رہے پھولتا رہے اور پھولی دنیا میں اپنی عظمت کا لہا منواتا رہے یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں